بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنی گریبی نرسری سے یہ کچھ پھولوں کی پنیریاں لے کر آئی ہوں یہ اس میں ہے یہ کلارکیا ہے پیٹونیا ہے اور آئس پلانٹ ہے تو یہ آج میں اپنی کیاری میں شفٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں میرے سلات کا پتہ کتنا اچھی طرح سے گروہ کر رہا ہے اور آج کل ہم روزانہ ہی اس کو سراد میں استعمال کر رہے ہیں یہ میرے ابو جو ہیں میرے ساتھ کیاری بنانے میں ہلپ کر رہے ہیں کیاری کے اندر تھوڑی سی خاد میں لالی ہے ہم نے ویسے یہ مٹی ہم نے تیار کی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی کیاری بہترین طریقے سے تیار ہو گئی ہے تو سب سے پہلے یہ جو پلانٹ ہے یہ ہے کلارکیا اس کو گوڈیشیا بھی کہتے ہیں اور سیٹن فلاورز بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ سب سے پہلے اس کی پنیری ویسے ابھی کافی چھوٹی تھی لیکن تھوڑا سے انتظار کیا جا سکتا تھا لیکن مجھے تھا کہ آج میں اس کیاری کا کام نبٹا ہی دوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو اتیاد اتیاد کے ساتھ میں ایک ایک کر کے اس کا پودے نکال رہی ہوں کیونکہ یہ پودے ابھی کافی چھوٹے ہیں بہرحال یہ جو ہے میں آٹھ دس پودے نکال لیے ہیں تو اب ان کو میں ایک ایک کو یہ میرے ہاتھ میں چاپ سٹیک ہے جو پرانی چاپ سٹیک ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی پرانی لکڑی یا کوئی بھی چیز ایسی استعمال کر سکتے ہیں مٹی میں ہول کرنے کے لیے تو میں نے ہاتھوں پہ گلاوز چڑھا لی ہیں کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور موسم جو ہے کافی ڈرائے ہو رہا ہے تو مٹی میں اور اس طرح کے پانی کے بار بار استعمال سے ہاتھوں کی سکن بہت ڈرائے ہو رہی ہے تو اس لیے میں گلاوز فین کے یہ کام کر رہی ہوں تو بس اب یہ میں ایک ایک ہول کرتی جا رہی ہوں اور ایک ایک پودے کو اتیاد کے ساتھ اللہ کچھ ہی دنوں میں یہ جو ہے نا پودے اپنی جگہ پکڑ لیں گے اور اب چونکہ اتنی گرمی نہیں ہے موسم بہت تھنڈا ہو چکا ہے تو اس لیے آپ اس کا کوئی اتنا نہیں ہے ویسے میں یہ شام کی ٹائم میں ہی کر رہی تھی اور بہتر ہوتا ہے کہ صبح کی ٹائم میں اور شام کی ٹائم میں آپ یہ کام کریں پنیری کو ٹرانسفر کرنے کا اچھا جی یہ ہے پٹونیا کی پنیری اور یہ بھی میں نے ایک سائٹ سے اس کے کچھ پلانٹس نکال لی ہیں تو ان کے بھی بس ایک ایک پودے کو میں اسی طرح سے الگ کرتی جاؤں گی گوٹیشیا کو میں نے سب سے پیچھے لگایا ہے کیونکہ اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے باقی جو پٹونیا ہے اور آئس پلانٹ ہے وہ تو کافی نیچے نیچے زمین کے ساتھ ساتھی رہتے ہیں اتنا ان کی ہائٹ نہیں ہوتی تو بس اب یہ بھی اسی طرح ایک ایک پلانٹ لائن میں میں لگاتی جاؤں گی اور پٹونیا تو ایک دفعہ جب ہو جاتا ہے تو یہ مارچ اپریل تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر اس کو تھوڑا سا دھوپ سے بچایا جائے تو کافی گرمیوں کے سٹارٹ تک اس کے پھول آتے رہتے ہیں اور کیا ہی خوبصورت ماشاءاللہ اس کے پھول ہوتے ہیں اور بڑی زبردست بہار آتی ہیں اس کے پھولوں پہ اور بہت ہی اچھا یہ گارڈن کو لک دے دیتے ہیں تو بس اب میں ان کو اتنا تقریباً چار پانچ انچ کے وقفے سے لگا رہی ہوں یہ ہے آئس پلانٹ اور اس کو اگر آپ نرسری میں جائیں تو ہم سمری کہتے ہیں اور بھی اس دیفرنٹ نیم ہے لیکن میں اس کو آئس پلانٹ ہی کہتی ہوں کیونکہ اس کے پتوں کی اوپر ایسے لگتا ہے جب یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی جیسے باریک باریک آئس پڑی ہوئی ہے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ اتنا بڑا پودا نہیں ہوتا لیکن اس کے پھول بھی بہت ہی نازک نازک سے اور چھوٹے چھوٹے ڈیفرنٹ کلر کے آتے ہیں تو بڑی جو ہے نا خوبصورت ہی لوکاتی ہیں ان کی تو بس اس کو میں تھوڑے سے کم وقفے سے لگا رہی ہوں کیونکہ اس کے پلانٹس کافی چھوٹے چھوٹے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا ساری کیاری کو بھر دیں اور یہ میری کیاری جو ہے نا ایک ایک کیاری میں الاغ الاغ سے بھی پودے لگایا جا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ ڈیفرنٹ کلر کے پلانٹس ہوں تو یہ دیکھیں یہ ساری میں نے پنیری جو ہے شفٹ کر دی ہے ساری تو نہیں ہے کچھ بچ گئی ہے ابھی وہ میں اپنے کملوں میں لگا دوں گی لیکن جتنی اس کیاری میں آتی تھی وہ میں نے لگا دی ہے اب اس کو اتیاد سے پانی دے دینا ہے اچھی طرح سے ایک دفعہ کیونکہ مٹیر تو ڈرائے تھی تو بس یہ دیکھیں میں پانی دے رہی ہوں پیچھے سب سے پیچھے جو ہے نا وہ میں نے یہ لگایا ہے کلار کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پیٹونیا کی لائن ہے اور یہ ہے آئیس پلانٹ تو بس اب ان کو میں نے ایک دفعہ اچھے سے پانی دینا ہے اور انشاءاللہ پھر ملتی ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تا کیلئے اللہ حافظ